موسیقی ایج ہے بچپن میں جو والدین بھی اگر آپ کو سن رہے ہیں کونسی کتابیں بچوں کو پڑھانی چاہیے ہیں یا خود پڑھنی چاہیے ہیں پھر اگر آپ لڑکپن جو ہماری ایج ہے جوانی ہے اس میں آتے ہیں تو پھر کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے ہیں اچھا دیکھو فضا کتاب ضرورت کے ساتھ ہوتی ہے آپ کی اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ پانی بھی نہیں پی سکتے آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے کتاب پہلے آپ کو اپنی ضرورت تلاش کرنی ہوتی ہے کہ مجھے ضرورت کیا ہے مجھے طلب کیا ہے میری تڑپ کیا ہے مجھے چاہیے کیا جو میری ضرورت تلپ ہوتی ہے اس کے مطابق میں کتاب خرید لیتا ہوں آپ لائبریڈی میں جاتے ہیں ہزاروں کتابیں لگی ہوتی ہیں آپ اس سیکشن میں اس کٹالوگ اس کتاب پر انگلی رکھتے ہیں جو چاہیے آپ کو جس ٹاپک پر آپ کو چاہیے اگر آپ نے ایک موضوع ہے دنیا میں پروسپارٹی اور خوشحالی ایٹی سکس ساؤزن بکس لکھی گئی ہیں اس موضوع پر ہیپینیس پر چھپن ہزار سے زیادہ کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں آپ کا یہ موضوع ہوگا جہاں کتاب ملے گی آپ کا ہاتھ رک جائے گا آپ کتاب اٹھا لیں گے پڑھنی شروع کر دیں گے لیکن اگر آپ کی اپنی تڑپ تلاش نہیں ہوگی تو پھر آپ کتاب بھی نہیں پڑھیں گے وہ عمر آپ کی کچھ بھی ہو وہ بچپن ہو وہ جوانی ہو یا بڑھاپا آپ کتاب نہیں پڑھیں گے اچھا آپ نے یہ کتابیں پڑھنے کا شو کس طرح سے آیا ہے شروع سے بکس آپ کو اٹریکٹ کرتی تھے ماحول کا بڑا ایک ایمپورٹنٹ رول ہے ٹیچرز ایسے ملے احباب ایسے ملے دوست ایسے ملے علمی مجالس عدبی مجالس کا بڑا رول تھا بڑے ینگ ایج میں میں شفاق صاحب کو سننا شروع کیا پڑھنا شروع کیا میڈل میٹرک تک لوکل لٹریچر سارا پڑھ دیا ممتاز مفتی شفاق صاحب کے لٹریچر کو بانو اپا کے راجہ گد مرزا عدیب یہ سب کے سب شہاب نامہ یہ تو میڈل میٹرک میں پڑھ دیا اور بات کی زندگی میں جب باقی چیزیں آئیں تو پتہ لگا کہ جتنی جلدی آپ یہ سیکھنے کا سفر شروع کر دیتے ہیں اتنی آسانی آپ کو مچور ایج میں جا کے ہوتی ہے یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ اگر آپ بکس جو پڑھتے ہیں تو کیا مچور آپ جلدی ہو جاتے ہیں اور زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو بہت پہلے سمجھ لیتے ہیں دیکھئے کتاب آپ مچور ہونے کے لئے نہیں پڑھتے کتاب آپ زندگی کو ڈیل کس طرح کرنا ہے اس کے لئے پڑھتے ہیں کہ میرے جو معاملات ہیں میری جو ذمہ داری ہیں میرے جو کام ہیں میں ان کو کس انداز سے لیتا ہوں اگر وہ پڑھی ہوئی کتابیں آپ کے کام نہ آئیں تو پھر گدے پہ بوجھ کی طرح ہی ہو گئی لیکن اگر پڑھی ہوئی کتابیں آپ کے معاملہ فہمی میں کام آتی ہیں تو پھر آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اور آپ زیادہ کام جاب ہوتے ہیں اچھا کتابوں میں بھی جدت لانی چاہیے ہم نے تو یہی دیکھا نا کہ اگر جیسے ہمارے پاس بھی گفتگو کے سیٹ میں کافے بکس پڑھی ہیں موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں اور جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ ٹریک نہیں ہوتی تو کیا کتابوں میں بھی جدت آنی چاہیے ہے کچھ اس کے کلر فول سکیم ہونی چاہیے ہیں یا کچھ ویجوال ساتھ ہونے چاہیے ہیں جو اٹریکٹ کریں ویور کو بچوں کو جو کارٹونز اور ویجوالز والی کتابیں زیادہ متاثر کرتی ہیں لیکن جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کتاب کو دیکھتے ہیں کتاب کے انداز کو دیکھتے ہیں اور اس کے انداز سے سیکھنے لگ پڑتے ہیں اور جو ہمارے جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہمارے بڑھ ہیں ان کو زیادہ ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے ایسا ہے میں اس کا جواب پہلی دے چکا ہوں فیضا کہ ہر شخص کی طلب تلاش اور تڑپ اپنی ہوتی ہے کوئی ایسا نہیں ہے ہسٹری کا طالب علم ہسٹری پڑھے گا وہ کسی بھی عمر کا ہوگا کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ بڑھا تاریخی پڑھتا ہوگا ممکن ہے جو انسا وہ اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کی کتابیں پڑھتا ہوگا اچھا جو رشتہ ہے کتاب کا اور ایک انسان کا کیا بہت پرانا ہے دور قدیم سے ہے انسان کا کتاب کا رشتہ زیادہ پرانا نہیں ہے انسان کا علم کا رشتہ بڑا پرانا ہے کتاب درمیان میں کہیں پر آئی جب کاغذ ایجاد ہو گیا پرنٹنگ آئی پرنٹنگ کے شکل میں بائنڈڈ چیزیں آنے لگ پڑی تو کتاب جونسی وہ ہمیں نظر آنے لگ پڑی اور انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی یہ کتاب کی طرح ہے دیکھئے یہ زندگی کا کتاب ہونا زندگی itself time ہے energy ہے اور آپ کے پاس وسائل ہیں لیکن books پہ تو لکھی جاتی ہے وہ انسان اپنے اوپر لکھتا ہے یا اس پہ کوئی لکھتا ہے یقینی بات اس کے سارے پہلو جو ان سے وہ بیان نہیں ہوتے اس پہ میں کوئی خاص رائے نہیں دوں گا جو ہم دیکھ رہے ہیں لائبریڈیاں ہمارے آج کل کے سوسائٹی میں وحران ہیں اگر حکومت کی جانب سے بھی دیکھیں تو کوئی لائبریڈیز تعمیر نہیں کی جا رہی ہیں بلکل وحران نظر آتی ہے جو ہیں بھی ان میں بھی کتابیں موجود ہیں لیکن پڑھنے والے کم ہیں میرا خیال ہے لائبریڈیوں کی جونسا وہ تعمیر سے زیادہ لائبریڈیوں کا آپ نے ہی بتایا عباد ہونا وہ کہیں کہ علم بڑی ضروری چیز ہے علم کے لئے لائبریڈی جاؤ تو جب وہ علم کے لئے کوئی لائبریڈی جائے گا علم کی تلاش کی لئے لائبریڈی جائے گا تو وہ کوئی رستہ بھی پہ لے گا جب بچہ اپنے تیزیز کو مکمل کرنے کے لئے چھاپا پیسٹنگ کے لئے لائبریڈی جاتا تو پھر اس کا کوئی نتیجہ اچھانے نہیں کرتا چھاپا پیسٹنگ کے لئے لائبریڈی کہا جانا گوگل ہے وہی سے کوپی کرتے ہیں وہی سے پیسٹ کرتے ہیں سائیمٹس بھی وہی پر بن گئی نہ لائبریری پہ کوئی گیا اور نہ لائبریری سے سیکھا ایسا کیوں ہے ٹیچرز کی طرف سے یہ نگلیشنس ہے دو ہیں چیزیں سسٹم میں تو ٹھیک نہیں ہم رٹے سے چیک کرتے ہیں کسی کی یادتا ہے سیرے سے غلط ہے ہم جو تیسس بنانے کی بات کرتے ہیں وہ سٹینڈرز ریسرچ کے سٹینڈرز پہ بات اگر پورا نہیں اتر رہا ہوتا پھر بھی ہم اسے ڈگری دے رہتے ہیں کئی یعنیسٹری جو انسی ہیں وہ تیسس وہاں پر بندے موجود ہیں جو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اور تیسس جو ان سے میں حیران ہو یہ ایک ایسا عجیب ملک ہے جس میں اجتہار لگے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا تیسس بنانا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے دے گا یعنی آپ کسی سے کام لے کے ڈگری لے لیتے ہیں لیکن آپ خود کام کے اور لیتے ہیں تو یہ سسٹم کی خرابی ہے دوسری طرف آج ایچئرزز کی طرف تو ایک بڑی میجورٹی کی بات کروں گا میں کچھ کی بات نہیں کروں گاِ LOTAK بھیordu لیکن ایک بڑی گ soybean کو خود کتابے ہیں بڑتی ہے خود کتابے نہیں پڑتھی اور کتاب کی بات نہیں کرتے کتاب کے بارے میں تذکرہ نکرتے اور آج کی موڈرم کو بھی بارے میں انہیں نہیں پتا ہوتا ایسا ہی ہے ایون کئی ایسے میں نے ادارے دیکھیں جو کانفرنس سے وہ ٹینڈ کرنے جاتے دوسرے ممالک میں وہ بھی ان کے ایک سیر سپاٹا ہوتا ہے اس میں لرننگ مقصد نہیں ہوتا تو جب ایسا رویہ اسازہ اکرام میں پایا جاتا ہے پروفیسرز میں پایا جاتا ہے تو پھر بچوں میں بھی یہ لاپروائی جنسی آپ کو عام ملے گی بلکل اور تجسس گوھر آف فکر کرنا کسی چیز پر اور کوئی حکمت سے دیکھنا کسی بھی زندگی کے معاملے کو کیا یہ ہم بک سے ہی سیکھتے ہیں کتابیں پڑھنے سے ہی سیکھتے ہیں یاد رکھئے حکمت آپ کتاب سے بھی سیکھتے ہیں زندگی سے بھی سیکھتے ہیں استاد سے بھی سیکھتے ہیں معاملات سے بھی سیکھتے ہیں ایونٹ سے بھی سیکھتے ہیں حکمت جگہ جگہ پڑی ہوتی ہے آپ آغاز کرتے ہیں اور چلے چلتے چلے جاتے ہیں حکمت جونسی ہے خیر جونسی ہے اچھا علم مومن کا گمشدہ مال ہے جہاں سے ملتا ہے اسے لے لے بلکہ ٹھیک ہے اور مطالعہ کرنا ایک کتاب کا مطالعہ کرنا بچوں کے اگر بات کریں تو ان کی جو پرورش ہے اس پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے دیکھئے بچوں کو سپیڈ ریڈنگ سکھائیے آج یہ مارڈن ٹیکنیکس آ چکی ہیں کہ آپ کسی بڑی کتاب کو جلدی میں کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر بچوں کو سپیڈ ریڈنگ آتی ہوگی ان کا وقت بچے گا اور آج یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں سپیڈ ریڈنگ تو بچوں کی بہت سی انرجی بچ جاتی ہے وہ تھوڑے سے وقت میں بہت سا کام یاد بھی کر لیتے ہیں تیار بھی کر لیتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں اصل کنسپٹ سے واقع بھی ہو جاتے ہیں لاشوری طور پر کئی لوگ کو سپیڈ ریڈنگ کرنی بھی آتی ہے کہیں لوگ ایسی بڑے ایکسپورٹ ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے اتنی سپیڈ اچھی ہوتی ہے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں اگر بچوں کو سپیڈ ریڈنگ سکھا دی جائے تو پھر بھی بچوں کا بہت سا وقت بچہ بچوں کو کس طرح سے ٹریکٹ کیا جائے کہ وہ کتابوں کو پڑھیں کیا جو سٹوری بکس جس طرح ہم پڑھتے تھے امرو حیار اور فیری ٹیلز کی کہانیاں اور کچھ اس طرح سے کیا ان کتابوں سے بچوں کو انسپار کیا جائے کہ وہ بک ریڈنگ کے طرف آئیں میں کہتا ہوں فیضہ بچوں کو بے شک شاہ باشی دیں انام دیں کینڈی دیں کچھ دیں لیکن بچوں کو عادت ڈال دیں وہ کتاب ضرور کھولیں چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو اخلاقیات کی ہو فینٹسی ہو ہورر ہو کسی بھی طریقے سے ہو لیکن اچھی قدریں اچھی اخلاقیات کیا یہ ایک کتاب جو ہے وہ بہترین طریقے سے سکھا سکتی ہے ہمیں گروم کر سکتی ہے کتاب ایک سورس ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حالات واقعات استاذ یونسٹری ادارہ صاحب مل کے بچے کی گرومنگ کرتے ہیں اچھا شاہ جی جو باہر ہمارے چونکہ بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے لیکن باہر کے فونڈرز رائٹر بھی تو ہیں جو بہت اچھی ریسرچز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کیا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ اردو میں ترجمہ کر کے لانا چاہیے اور کیا لائے جا رہے ہیں دیکھئے کئی شعبوں میں بہت اچھا کام جونس ہے وہ مارکٹ میں آپ کو نظر آتا ہے جمہوری کا بہت سا کام ہے کیونکہ وہ گویندی صاحب ہمارے بورڈر و ڈریکٹرز میں بھی شامل ہیں اس ادارے کے انہوں نے بڑا کانٹیبوشن ان کا ہے کہ انہوں نے فکری کام جونس ہے اور دنیا کی ہسٹری اور ترکی کا بالخصوص جو سارا کلچر ہے کئی ایسے ادارے ہیں دارالشعور ہے بک ہوم ہے گارشات ہے تخلیقات ہے یہ سب ادارے جونس ہے انہوں نے سیلف ہیلپ کی کتابوں کو بڑا ترجمہ اچھا کر کے کوشش کیا اپنی طرف سے اور ترجمہ کر کے جونس سے وہ مارکٹ کر دیئے تاکہ وہ لوگ جو انگلیش نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم از کم اردو میں کتاب ضرور پڑھیں بلکل اور تاکہ اسے سیکھ سکے جتنا بھی فیضی آپ ہوتے سے لیکن آپ نے چکے آپ کا ایکسپلوئیر اتنا ہے اتنی بکس آپ نے پڑھی اور اتنے لوگوں سے بھی آپ ملتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کی کتاب آج کل جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے کس قسم کی کتاب زیادہ پڑھتے ہیں لوگ اور پڑھنا پسند کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر موضوع پہ پڑھا جا رہا ہے ہر طالب علم ہر سوچنے والا اپنے ذات کی اپنے اندر کی تسکین کے لیے اپنے موضوع پہ اپنے شعبے پہ کتاب ضرور تلاش کر رہا اور پڑھتا بھی ہے شاہ جی ہمارے جو تعلیم ادارے ہیں یا ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے بجائے کہ ہمارے اندر کے لوگ ان کو نکھارا جائے ان کی شخصیت پڑھایا جائے جس طرح ہم نے دیکھا مسٹر چپس پڑھایا جاتے ہیں باہر کے لوگوں سے انسپائر ہمیں کیا جاتا ہے یا یہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں سرہ سر زیادتی ہے ہمیں لوکل لٹریچر پڑیوز کرنا چاہیے اگر انگلیش ہی پڑھانی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے رائٹرز کے طرح ان سے لکھوائیں جو اچھی انگلیش دان ہے پاکستان میں انگلیش اخبارات کی تو چھاپی رہے ہیں تو کیوں نہ لوکل لکھنے والے ان ویلیوز اور کلچر کے مطابق لکھیں اگر وہ ان ویلیوز اور کلچر کے مطابق لکھیں گے تو چیزیں جونسی ہیں وہ زیادہ سپیس بنائیں گی بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی ہم بچوں کو مسٹر چپس پڑھا رہے ہیں باقی ریٹریچر پڑھا رہے ہیں اس کی ایک بہت جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے بچے مسٹر چپس کو ایڈیلائز نہیں کرتے آج کا لف اور مسٹر چپس کے زمانے کی محبت لف جونس ہے اس میں زمین اسوان میں پرک میں ابھی تک حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں اتنے اتنے کلیم کرنے والے نساب بنانے والے خود کہاں کھڑے ہیں اس کو آپ پریڈ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج جونسی ہیں وہ کیا ہوں گے اور نتائج ہم بھگت بھی تھا رہے ہیں اور کیا اتنا ضروری ہے مسٹر چپس اتنی ہی امپورٹن چیز ہے جس کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی بلکل ٹھیک ہے اچھا شاہ جی آپ کی فیوریٹ بک بچپن میں کونسی رہی سٹوری بکس پڑھتے تھے زیادہ موضوع بتاؤ میں اس پر کتاب بتا دوں گا نہیں مطلب کہ ہم جو فیری ٹیلز کی بکس پڑھتے تھے بچپن میں ہوگی سے کہانیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں پھول ڈائجرس پڑھتے رہے کتابیں پڑھتے رہے عمران سیریز پڑھتے رہے نور بک آتا تھا نسیم حجازی پڑھتے رہے یہ سب کے سب رائٹرز جونس ہیں بچپن میں کئی پڑھ دی کہانیوں کی شکل میں ٹھیک ہے اور اس نے آپ کی لائف کو کتنا انسپائر کیا یہ جانے کے ایک چھوڑے سے برے کے بعد ناظرین تک پفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں فیس بک پر آپ لائف دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر گیا ہیں facebook.com slash 7newsTV